اسلام علیکم ٹرینڈز ویلکم ٹو بی ایس انفو ٹی وی دوسروں دنیا میں تقریباً پندرہ ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نوکلی آر پاور موجود ہے یہ دنیا کی سب سے طاقتور ویپن ہے اور اسے بنانا بچوں کا کھیل رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک یہ جانے والے سب سے پاورفل اور خطناک نوکلی آر بلاسٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو یہ شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن سبسکرائب کریں بی ایس انفو ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر 5 لیوی مائک دو سو لیوی مائک آپریشن لیوی کا ایک حصہ تھا اس کا کورڈ نیم لیوی مائک رکھا گیا تھا یہ نوکلیر ٹیسٹ فاسٹ نیمبر انیس ان باون کو یو ایس کے مارشل آئیلینڈ پر کیا گیا تھا یہ امریکہ کا پہلا کمپلیٹ ٹیسٹ تھا جو کہ ایک سٹیج فیجن ڈیوائس پر مجتمل تھا اس بوم کے اندر لیکوڈ فیلڈ بھرا گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ڈیلیوری ویپن کی طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا یہ ڈیوائس ٹیکنکلی ایک کنسیپٹ کی طور پر بنائی گی تھی تاکہ اگر اس سے کیا گیا دھما کا کامیاب ہو گیا تو آگے چل کر کئی میکا ٹن پاورفل بلاسٹ کیے جا سکیں اس بوم کا ویٹ 82 ٹن کے قریب تھا اور اس کی شیپ بلٹنگ کی طرح بنائی گی تھی یہ ڈیسٹ کامیاب ہو گیا تھا اور اس کے بلاسٹ میں سائزدانوں کو شاک کر کے رکھ دیا تھا اس بلاسٹ میں دو ایسے ایلیمٹس دیکھے گئے تھے جو اس سے پیلک کیے گئے کسی بھی نیوکلیر ٹیسٹ میں نظر نہیں آئے تھے اس ایکسپیرمنٹ میں نیوکلیر ویپنری کو ایک نئے لیول پر پہنچا دیا تھا اس دھماکے سے دس میکا ٹن ٹی این ٹی انرجی لیوز ہوئی تھی اور آپ بلیب نہیں کریں گے کہ اس سے نکلنے والا دھوان چھپن ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا تھا یہ ریالی انبیلیوبل ہے نمبر فور ٹرینیٹی دوستو جب ورڈ وار ٹو چاہ رہی تھی تب یونائٹیڈ سٹیٹ کے سائزدانوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جنگ ایک لمبے عرصے تک جائے رہیں گی انہوں نے مختلف ریاستوں سے سائزدان نکٹھے کیے اور نیوکلئر ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا سولنجرائی 1945 کو انہوں نے نیو میکسیکو سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود جو رانڈو موٹو کی ڈیزٹ میں اپنا پہلا نیوکلئر بلاسٹ کیا اس ڈیزٹ کے آس پار مکڈاؤنلڈ کی مارتے تھیں جن کو انہوں نے بوم کے ایلیمنٹ کی جانچ کے لیے لیب کی طور پر یوز کیا تھا یہ بوم اصل میں ایک ایمپلوجن ڈیزائن پلوٹینم ڈیوائز تھی جسے گیڈٹ کا نام دیا گیا تھا اس بلاسٹ سے 25 کلو ٹی اینٹی کی انرجی ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ثابت ہوا تھا یہ تقریباً ویسا ہی بوم تھا جو کہ جاپان میں ناغہ ساکی پر گرائے گیا تھا اس بوم کی پرفارمنس کو ابزار کرنے کے لیے دو بی ٹوینٹی نائن سرکولینگ سے بھی لگائے گئے تھے جب یہ بلاسٹ ہوا تھا تو زمین میں چار اشار یہ سات فوٹ گہرا اور دو سو باسٹ فوٹ چوڑا گھڑا بن گیا تھا اس کی ہیٹ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے زہر آگ کی ریت کو آگ کی درہ گرم کا دیا تھا یہ نیکلئر بلاسٹ سچ میں بہت پاورفل تھا نمبر تری سار بوم دو سو نیکلئر بلاسٹ بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں کچھ عرصے پہلے تک انہیں سیزمومیٹر سے ڈیٹیکٹ گیا جاتا تھا لیکن آج کل کے جدید دور میں انہیں سپیسے سیٹلائٹ کے ذریعے جہ کیا جاتا ہے انہی سن پچاس میں اور انہی سن ساٹھ کے دور میں سوویٹ یونین کے سیزمومیٹر نے اپنے تمام ٹیسٹ کی ڈیٹیلز ڈاکومیٹس کی صورت میں محفوظ کرتے تھے ایون کے ان کے زیادہ تر ٹیسٹ کی کوئی فوٹیجز بھی نہیں ہوا کرتی تھیں لیکن تیس اکتوبر انہی سو اکیسٹ کو انہوں نے ایک نیکلئر ٹیسٹ کیا جس کا نام سار بوم رکھا گیا اسے این سکس زیرو ٹو بھی کہا جاتا ہے اس بوم کو سیورنڈی آئیلینڈ پر ائرکرافٹ کی مدد سے پیریشوٹ کے ذریعے گرائے گیا تھا اسے تیرہزار فٹ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا گیا تھا یہ بہت ہی پاورفل بلاس تھا اور اس بوم کا سائد چھبیس فٹ لمبا اور سات فٹ چوڑا تھا اس دماکے سے پچاس میگٹن ٹی انٹی انرچی لیوز ہوئی تھی جو کسی بھی علاقے کو چند سیکرز میں دنیا سے مٹا سکتی ہیں یہ دنیا میں آج تک کیے جانے والے سب سے خطرناک اور پاورفل بلاسٹ میں سے ایک تھا اور یہ ٹیسٹ ہنڈیڈ پرسنٹ کامیاب رہا یہ ریالی انبیلیوبل ہے نمبر ٹو کیسل براوو دوستو یہ نیکلئر ٹیسٹ امریکہ کی طرف سے کیا گیا تھا سانجدان نے یہ بلاسٹ تھرمو نیکلئر ویپن کی ڈیزائن کو ٹیسٹ کرنے کیلئے کیا تھا یہ امریکہ کی سب سے پہلی اور پاورفل تھرمو نیکلئر ڈیوائز تھی فاسٹ مارونسٹ چون کو مارشل آئیلینڈ پر یہ دھماکہ کیا گیا تھا اور یہ اس وقت تاریخ کا سب سے طاقتور مسنوی دھماکہ تھا یہ آپریشن کیسل سیریز کا ایک حصہ تھا اس کے اندر گیارہ ٹن کا سرنڈر موجود تھا بوم کو اس ڈیوائز کے پرائمنی حصہ میں رکھا گیا تھا سنجدانوں کا اندازہ تھا کہ اس بوم سے جو انرجی پیدا ہوگی وہ چھے میگا ٹن کے برابر ہوگی لیکن جے بلاس ان کی ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ پاورفل زابد ہوا تھا اس بوم نے پندرہ میگا ٹن ٹی انٹی انرجی لیز کی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ تھی ایکچولی اس بوم میں لیتھیم زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ انیکسپیکٹیڈ ریاکشن سامنے آیا تھا اور اس وجہ سے اس جدرک کے لوگ بھی تباہکاری سے ہونے والی بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے ایون کے عملے کی 23 لوگ بھی اس سے بری طرح متاثر ہوئے یہ دھما کا سچ میں بہت خطرناک تھا نمبر ون چاہی ون دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی ان چند ممارک میں سے ایک ہے جو کہ نیوکلئر طاقت رکھتے ہیں پاکستان میں سب سے پہلا نیوکلئر ٹیسٹ 1998 میں کیا گیا تھا چاہی ون پاکستان کا سب سے پہلا انڈرگراؤنڈ اٹامک باوم بلاس تھا جو کہ 28 مئی 1998 کو بلوچستان کی رسکو ہل پر کیا گیا تھا اس ٹیسٹ میں پانچ باوم بلاس کیے گئے تھے اور اس نیوکلئر ٹیسٹ کا کورڈ نیم چاہی ون تھا یہ انڈیا کے نیوکلئر ٹیسٹ آپریشن شکتی کا ڈائریکٹ ریسپونس تھا جو کہ انہوں نے 13 مئی 1998 کو کیا تھا اس نیوکلئر بلاس میں 40 کلو ٹن ٹی اینٹی انرجی لیز ہوئی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ ہیں یہ پانچ باوم فیشن ڈیوائسز تھے اور ان کے اندر پلاٹینم بھرا ہوا تھا پاکستان اپنے پہلے ہی نیوکلئر ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس کوشی میں ایک سپیچل پریٹ کا اتمام بھی کیا گیا تھا لیکن اس ٹیسٹ کے کامیاب ہونے کے بعد جاپان اور یو ایس کی طرف سے پاکستان اور انڈیا پر بہت سی بابندیاں لگا دی گئی تھیں کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ نیوکلئر پاور بننے کے بعد کہیں ان دونوں ممالک میں جنگ نہ ہو جائے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اچیمنٹ تھی دوستو امید ہے آپ کو آج کیلئے ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو لائک کریں اور بی ایس انفو ٹیوی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح انفرمنٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی رہیں آج کیلئے دوستو نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ